جائے ہیں دوستوں جب بھی ایوییشن سیکٹر میں ایز اگراؤنڈ سٹاپ کوئی بھی ویکنسی آتی ہے تو آپ لوگ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں مگر صحیح گائیڈنس اور صحیح نولیج نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ آپ لوگ غلط ڈپارمنٹ میں اپلائی کر دیتے ہیں پھر بعد میں آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کاز اگر میں نے اس ڈپارمنٹ میں اپلائی کیا ہوتا تو آج میرا جو جو بھی اسٹیٹس ہے اور جو میری گروہ ہے یہ ایک الگ اسٹیٹس پر ہوتی دوستوں میں آپ کو کون سی پوزیسن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے دوستوں آج میں آپ کو ہر ایک ڈپارمنٹ کی جو پروفائل بتا دوں گا جس سے آپ لوگ خود ریکٹی فائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی ڈپارمنٹ میں جانا چاہیے اور اس میں کیر گروہ کتنا ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں میرا نام نیرس خمار ہے اور ورتوان میں میں ایویشن سیکٹر پچھلے آر سال سے کر رہا تھوں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو بھی ان فارمیشن ملے گی بلکل ریال ایوم آثنٹک ملے گی تو آپ لوگ بلکل بے فکر ہو کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور مجھ بھی بروسہ کر سکتے ہیں تو دوستوں بینے کسی دیرے کی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور دوستوں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میرے دور دیگی جانکاری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور بات کرتے ہیں آج کی جانکاری کے بارے میں تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گراؤنڈ شٹارٹ کی جو پروفائل ہوتی کیا ہے یہ گراؤنڈ شٹارٹ ہوتے کون ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کیبین کرو اور پائلٹ کو چھوڑ کر جتنے بھی دپارٹمنٹ ہیں جو ائرپورٹ پر کام کرتے ہیں فور فلائٹ اوپریسن یا پھر ائرپورٹ اوپریسن وہ سبھی گراؤنڈ شٹارٹ کہلاتے ہیں چاہے وہ ایویشن سیکیورٹی ہو چاہے وہ کسٹومر سرویس دپارٹمنٹ ہو چاہے انجینری ہو یا پھر جو ہیلپر یا پھر لوڈر دپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ سارے لوگ مطلب دوستوں جو لوگ آن ائر ائرکرافٹ کو چھوڑ کر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ڈیوٹی کرتے ہیں مطلب آن گراؤنڈ جو ڈیوٹی کرتے ہیں وہ سبھی گراؤنڈ شٹارٹ ہوتے ہیں بسرتے ہیں ان کے جو ڈیپارٹمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں اور جمعیداریاں الگ الگ ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں ہی دوستوں آج میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیلز میں بتاؤں گا جس سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کونسے ڈیپارٹمنٹ بسٹ ہے کس میں کیراغ روز زیادہ ہے تو دوستوں سب سے پہلے میں لوگ بات کریں گے ایوییشن سیکیورٹی کی تو دوستوں میں آپ کو جاتا دوں جو لوگ ایج ایوییشن سیکیورٹی اگر ایوییشن سیکیورٹی میں آتے ہیں تو میرے حساب سے یہ سب سے بسٹ ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ لوگ بہت ہی کم سمیہ پر بہت ہی اچھی پوزیسن میں جا سکتے ہو آپ کو سیکیورٹی میں لے جا سکتے ہیں جو پانی والی جہاز ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کا سیکیورٹن ہوتا ہے تو وہاں پہ سیلری پیکیج آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے دوستوں وہاں پہ سیلری آپ کی ڈھائی لاکھ پلس ہی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں آپ ایویشن سیکیورٹی جوائن کیجئے اگر آپ باہر انٹرنیشن سیکیورٹی میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی انٹرنیشنل ایلائیز میں ہو یا پھر پروز میں ہو تو آپ لوگوں کے لئے بیسٹ موقع ہو سکتا ہے تو میرے حساب سے آپ اگر ایویشن سیکیورٹی جوائن کرتے ہیں تو آپ بہت کم سمیے پہ بہت اچھی پوزیسن میں جا سکتے ہیں دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا جو مکھ کام ہوتا ہے سیپ گارڈنگ آف سیویل ایویشن اگینس دا ایکٹ آف انلافور انٹرفیرنس گیر کانونی حساب سے ناغر بھیوان کی شرکشہ کرنا مطلب جو ایئرپورٹ ہے اور ایئرپورٹ کی جتنی فیسلٹیز ہے ان کی شرکشہ کرنا ان کا یہی مکھ کام ہوتا ہے اس میں سلی سیفٹی اور سیکیورٹی آف پیسنجر جو مین مکھ کام ہوتا ہے جو پیسنجر ہوتے ہیں جو یاتری ہوتے ہیں جو ایئرپورٹ پر ایئرلائن سے ٹریول کرتے ہیں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کرنا ان کی سیکیورٹی کرنا ان کے سمان کی سیکیورٹی کرنا اس کے علاوہ جو ایئرپورٹ میں جو کرمچاری ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کی بھی جمعیداری انہی کی ہوتی ہے چاہے وہ اس کے ہی ہو چاہے اپی اس Carry Organization آپ کو سب کا اپنا اپنے کریٹیریہ ہے سب کے اپنے اپنے اتر دائت ہو ہیں اور اس کے علاوہ دوستوں جو کمپنی کی انفارمیشن ہوتی ہے ان کی بھی سیکیورٹی کرنا جو ایئرپورٹ پروپرٹی ہو چاہے پھر آپ جس بھی ایئرلائنس میں کام کرنا ہے اُس ایئرلائنس کی پروپنٹی ہو تھی سبھی چیزوں کی سرکشہ کرنا ایک ایوییشن جو سیکیورٹی ہوتے ہیں ان کا مکھے کام ہوتا ہے اور دوستو اگر آپ لوگ ایجا ایوییشن سیکیورٹی اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں گریجوییشن مینڈیٹری ہے اس میں گریجوییٹ پاس یو آ میل این فیمیل دون لوگ اس میں جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نسی سی ہے یا کوئی سپورٹ کا آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہے تو آپ کو اس میں پیفرنس مل جائے گی آپ کا سرکشہ دونن کی چانسز میں عدیق ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ لوگ ایجا ایویشن سیکیورٹی ایویشن سیکیورٹی میں آتے ہیں تو آپ لوگ بہت ہی کم سمیہ میں بہت اچھی جگہ جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کریل گروہ سب سے زیادہ ہے ماں کی جو ادھر ڈپارمنٹ ہے وہاں بھی کریل گروہ تھے اس کے بعد آپ لوگ انٹرنیشن سیکیورٹ میں بہت اچھی جگہ جا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ بیسک ایپ شک اور سکینر سرٹیفائیٹ ہو جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو کسی بھی اچھی ایلائن میں ترنت سوچ کر کے جا سکتے ہیں مطلب آپ فرکوینٹیلی سوچ کر کے اپنا سیلری پیکٹ بہت ہی اچھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو مین کام ہے سرٹیفیکیشن آپ کو جوائن کرنے کے بعد سکینر اگر سرٹیفیکیشن بہت ہی جلدی کر لینا ہے یہ سارے ان کے میں نے آپ کو جوب پروفائل وغیرہ بتا دی اب آنگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کسٹومر سرویس کی جو لوگ سی ایس ڈپارمنٹ میں جاتے ہیں تو دوستو جیسا کہ ان کے نام سے آپ کو پتہ چلتا ہے کسٹومر سرویس جو پیسنجر ہوتے ہیں جو گیسٹ ہوتے ہیں اسسٹ کرنا ان کی ہیلپ کرنا مطلب جتنے بھی یاتری جاتے ہیں جتنے بھی پیسنجر ہوتے ہیں ان کا بورڈنگ کار بنانا ان کی چیک ان کرنا ان کی سامان کی چیک ان کرنا ٹھیک ہے یہ سارے جتنے کام ہوتے ہیں سی ایس ڈپارمنٹوں کی دورہ کی جاتے ہیں بورڈنگ کروانا ڈی بورڈنگ کروانا آرائیوال میں پیسنجر کو بیگز ہینڈلنگ کرنا یا کسی پیسنجر کی کوئی پروپرٹی مطلب کوئی بیگ ٹوڑ گیا تو اس کو کلیم کروانا مطلب مین جو پیسنجر سے اسسسٹنس سے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ٹکٹ بنانا اس سارے کام یہ سی ایس ڈپارمنٹ دورہ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی کینڈیٹ کا گریجویشن پاس ہونا انیوان رہے ہیں ٹھیک ہے ایس ایس اگر آپ نے کسی ایلائنز میں جوئن کیا تو اگر آپ نے دو یا تین سال کا اسپیرینس ایس 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 لے لیا تو آپ لوگ کیبن کرو بن سکتے ہیں کیبن کرو میں آپ کو پریفرن دی جائے گی اگر آپ لوگ نے ایز ایس 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 آر کسی بھی ایلائنز میں کام کیا ہے بس آپ کا کمیوکیشن سکلز اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیبن کرو کے لیے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ انٹرینیسن سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ پر پا 5 سے 6 سال کا انس پیرینس ہونا چاہیے آپ کسی بھی اچھی ایلائنز میں یا پھر کسی اچھے ہوتل میں 5 ایسٹار یا 7 ایسٹار ہوتل میں آپ لوگ جا سکتے ہیں وہاں پہ سلیری پیکج آپ کو بہت اچھا ہوتا ہے تو سیکیورٹی کی بات میں جو آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ ہے سی ایس ڈپارمنٹ آپ لوگ سی ایس ڈپارمنٹ میں جا کے اپنا کریر بہت بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے لاس میں آتا ہے جو ہائی سکول پاس لڑکے ہوتے ہیں ہائی سکول یا 8 وی تک پڑے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اگر ایویزن سکٹر میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی جوب ہے مگر ان کے لئے لیمٹیڈ سورسز ہیں لیمٹیڈ پروموشن ہیں لیمٹیڈ اپورچنٹیز ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو کسی ایلائز میں ہینڈی مین ہینڈی اومین یا ہیلپر لوڈر یا کلینر کئی ایلائز ہیں میں الگ الگ ناموں سے بلائے جاتا ہے مگر مین کام سب کا ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا جو مکھے کام ہوتا ہے لوڈنگ اور ان لوڈنگ مطلب جہاز میں جتنے بھی بیگل یا کارو جاتا ہے ان کو لوڈ کرنا اترنا ٹھیک ہے جہاز کی کلیننگ کرنا آپ کو ہیلپر بھی کام کرنا پڑ سکتا ہے فور پیسنجر اسیسٹنس یا پھر کسی سٹاپ کے اسیسٹنس کے لئے آپ کو لگا جا سکتا ہے آپ کسی سٹاپ کے ساتھ کاؤنٹر پہ سیکیورٹی چیک پہ کہیں بھی بکھڑے ہو کر آپ اس کو اسیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں تو اس میں ہائی سکول کنڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر باقتے ہیں کہریئر اپورچونٹی کی تو اس میں کہریئر اپورچونٹی بہت ہی لیمیٹیڈ ہے اگر آپ لوڈر یا کلینر اینڈیوین یا کہیں بھی جوائن کرتے ہیں تو آپ دکھو انڈیا میں ہی دوسرے الائنس میں سوش کر سکتے ہیں مگر اگر آپ ہی اچھی ہے تو آپ آنگے تک تو نکل جائیں گے مگر آپ ہائی سکول تک ہی پڑھے ہیں تو دیکھ اس میں کریئر اپورسومٹی کچھ نہیں ہے آپ ہینڈی مین کے ہینڈی مین نہیں رہیں گے ہاں آپ کی سیلری تھوڑا انکریمنٹ ہوتی رہے گی جو کمپنی کا جو نورنس ہوتے ہیں جو پولیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی سیلری بڑھتی رہے گی سمیں سمیں پر ٹھیک ہے مگر دیکھا جائے گے اگر آپ as a whole loader یا helper join کر کے کئی international سیکٹر میں جانا چاہتے ہو یا کچھ بڑی دیکھر میں جانا چاہتے ہو تو پھر آپ لوگ بول جاؤں ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں جا سکتے ہو اور سب سے last minute جو ایک department آتا ہے وہ ہوتا ہے engineering department ان کا جو موکھ کام ہوتا ہے technical کام ہوتا ہے جہاں سے related جہاں جو کوئی خرابی آگئی ٹھیک ہے تو وہ engineering department ہی صحیح کرتا ہے ٹھیک ہے خلاب aircraft maintenance جتنا بھی جمعیداری ہوتی ہے وہ ان کے دورہ ہی کی جاتی ہے جو engineering department ہوتا ہے اس میں ڈی آئی پاس candidate جا سکتے ہیں پولی تیکھنی والے candidate جا سکتے ہیں اور بی ٹیک والے candidate جا سکتے ہیں بس ارتے اس کے لیے جو کچھ trades ہیں وہ اگر آپ میں پاس ہیں تو ہی آپ اس میں جا سکتے ہیں جب اس کا notification آتا ہے تو وہ اپنے notification بقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس trade کا candidate چاہیے mechanical والا چاہیے electronic کا چاہیے یا diesel mechanic جو بھی جتنی trade ہوتی ہے تو اس کے حساب سے اپنے notification وہ لوگ mention کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس technician post کے لیے اور پھر AME کے لیے بی ون بی ٹو چھو ہوتے ہیں ان کے لیے کونسے candidate اور کتنی qualification والے چاہیے تو وہ سارا اپنے notification میں mention کر دیتے ہیں تو دوستو یہ اتنے ground staff ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ دوستو آپ لوگ اس چیز کو اپنا rectify کر سکتے ہیں کہ آپ کو کونسے department میں جانا ہے آپ کس لائک ہیں آپ کی education qualification کتنی ہے آپ اگر باہر کہیں جانے کے لیے سوچ رہے تو جو سب سے جلدی دروازہ آپ کے لیے کھلے گا وہ ہے aviation security میں آپ کو preference دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ باہر international sector میں جانا چاہتے ہیں تو آپ aviation sector میں as a aviation security join کیجئے دو یا تین سال کا experience دیجئے minimum ویساً تو ان کے notification نکلتا ہے cruise وغیرہ میں یا international airlines میں تو دو یا تین سال ہوتا ہے experience سے پہلے اگر بات کیجئے اگر آپ basic app check or skinner certified ہے تو آپ کو بہت ہی جلدی موقع مل جائے گا ٹھیک ہے اور باہر جانے کے لیے خرچہ کچھ نہیں لگتا ہے شو آپ جس بھی cruise میں جائیں گے یا جس بھی airline میں جائیں گے تو airline سے آپ کا سارا خرچہ دے گی آنے گا جانے گا بیجا گا سب کچھ پیسہ وہی دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس میں کچھ دینے کی requirement نہیں ہے ہاں starting میں جو 10,000 روپے لگتا ہے تو جب finally آپ وہاں پہ join کر دیتے ہیں medical وغیرہ کا تو وہ آپ کو joining کے سامنے ریمبرس کر دیتے ہیں مگر ایک چیز یہ دھیان رکھنا ایویشن سیکیورٹے کے نام پر بہت دی فراوڈ ایڈنسی ہیں بہت دی فراوڈ کنسلڈنسی ہیں اور بہت دی فراوڈ لنکس ہیں بہت دی فراوڈ لوگ ہیں جو لوگوں کو بیوکوب بناتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچنا ہے آنکھ موند کی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو ایسے ہی کوئی کہہ دے ہاں میں آپ کو ائرپورٹ میں یا پھر کئی انٹرنیسل سیکٹر میں جوب لگوا دوں گا تو آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچنا ہے بینہ کسی جانگاری کہ آپ کو اپنا پیسہ کئی خزانہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ویسے بھی اگر آپ لوگ ایویشن سیکٹر میں ایک صحیح جوب کی تلاس میں ہیں تو آپ لوگ مجھ سے جوڑ سکتے ہیں میں سمجھ سمجھ پر ایویشن سیکٹر میں جتنی بھی جوب نکلتی ہیں چاہے وہ گراؤنڈی شعب سے ریلیٹیڈ ہوں یا پھر کیبین کرو ہوں ان سے ریٹیڈ گراؤنڈ شعب میں ایویشن سیکٹر میں سیکٹر میں سیکٹر میں ریمپ اور اس کے بعد جو انجنینگ ڈپارمنٹ ہوتا ہے تو ان سے جو سمجھ دی جتنی بھی ریل جوب ہوتی ہیں جب بھی کوئی جوب آتی تو میں بتاتا جلو ہوں ویسے دوستو میں آہے دن دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب پر سے بہت سے یوٹیوبر ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں یوٹیوبر ہیں جنگے ملین میں سبسکرائبر ہیں مگر ان کو پتا کچھ نہیں ہوتا ہے ایسے بھی کوئی بھی نوٹیفکیشن آ گیا وہ کئی دوزار بیکنسی کا کئی پانچزار بیکنسی کا کئی چھزار بیکنسی کا سالے ایسے بیڈیو بنا دیتے ہیں اب لڑکے کہا ہے وہ تو نیو کمرس ہیں فریسر ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھا کہ یہ ملین میں سبسکرائبر ہیں بڑا یوٹیوبر ہے تو صحیح جنگاہی دے رہا ہوگا مگر ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو ویڈیو بنا کے جنگاہی دے رہا ہے وہ صحیح ہے بلکل غلط ہے ٹھیک ہے میں آپ کو آج گارنٹی دے رہا ہوں کہ ایوی ایسے سکٹرائے میں جب بھی کوئی بھی ریال جوب آتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے چلیم پر آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں باقی کون آپ کو کیا اپ ڈیٹ کرتا ہے کیسے گائیڈ کرتا ہے دیکھو ان کو اب لوگ روپ نہیں سکتے ہیں مگر آپ لوگوں میں جاگ روپ کر سکتا ہوں آپ لوگ اندر سمجھ لا سکتا ہوں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو مجھ سے جھوڑنا پڑے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا جو چیزیں میں بتاتا ہوں ان کو سمجھنا پڑے گا تو دوستو انہیں سبھی چیزوں کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اور دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میرے دور دیکھیں جانکاری اچھے لگی ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی جلدی ملوں گا ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری ساتھ تب تک لیے جہن ملے بات